السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو میری سٹوڈنٹس کے لیے ہے ایف ایس ای بی ایس ای کے سٹوڈنٹس میٹرک کے سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی ایکزیمز دینے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کی نیو پالیسی آئے جس میں الیکٹیو سبجیکٹس کی انہوں نے پروپیشنز کرنی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا پٹن کے رویو دبائے تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیے کریں کیونکہ آپ کی حوصلہ افضائی ہمیں ہمیں ہمت دیتی ہے دوستو اس میں پروپیشنز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ کی پروپیشنز اچھی ہوں گی تو تب ہی آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں جیسے اب آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں ان کے اگر ایف ایسی کے سٹوڈنٹس ہیں میٹھ فزیس کیمسٹری اور بائیو کا اپنے پیپر دینا ہے چیئر انجینرنگ میں ہے تو بائیو کوئی جگہ میتمیٹکس آ جائے گی تو ایک چیز کا آپ لوگوں نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ریگولیریٹی آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے اندر ریگولیریٹی نہیں ہے آپ ڈیلی بیسیز کے اوپر ایک ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کرتے پڑنے کا تو پھر آپ اپنے سٹڈی کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر پائیں گے یہ بہت زیادہ ضروری ہے میٹر کرتا ہے کہ آپ ریگولیر ضرور ہوں کیونکہ اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں ہر سبجیکٹ کو پراپر کم از کم آپ دو گھنٹے دیں تو پھر بہت اچھے طریقے سے پروپیشنز ہو سکتی ہیں تو اس میں آپ ریگولر رہیں اور ابھی دن بھی بہت کم رہ گئے ہیں جولائی کے اندر پیپرز ہیں تو یہ سارے پیپرز آپ کو پروپیشنز کرنی پڑیں گی کیونکہ اگر آپ پروپیشنز نہیں کریں گے تو بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں بہت سارے مسلم مسائلز ہو سکتے ہیں آپ کے لیے اپنے سٹڈیز کے لیے تو آپ لوگ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں یہ سب سے زیادہ فرس پریارٹی پہ ہونا چاہیے اور اب آپ اپنی فل ہنڈر پرسنٹ ایفرٹ لگا دیں باقی سارے کام چھوڑ دیں سٹڈیز کے اوپر فوکس کر لیں کیونکہ مارکس اچھے آنا آپ کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ان فیوچر آپ کی جوبز کے لیے آپ کے آگے ایڈمیشنز کے لیے تو آپ ریگولر رہیں دو گھنٹے مینیمم آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں ہر سبجیکٹ کے لیے جیسے چار سبجیکٹ ہیں تو آپ کو آٹھ گھنٹے ڈیلی ریگولر بیچیز کے اوپر آپ کو دینے پڑیں گے اس سے زیادہ اگر آپ لوگ ٹائم دیتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے لیکن اگر اتنا ٹائم اٹلیسٹ آپ دیتے ہیں تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ اٹلیس سیٹس فیکشن ہوگی آپ کو ضمیر مطمئن ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی اور دوسری بات کسی بھی سبجیکٹ کو آپ نے رٹہ نہیں لگانا خدا کے لیے یہ رٹہ سسٹم سے جان چھوڑ دیں اپنے آپ کو بچا لیں یہ آپ کو برپاد آپ کا سر لے جاتا ہے تو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے اس کی یوزیز ریئل لائف میں اس کو کمپیئر کریں اس ٹاپک کو تلاش کریں کہ ڈیلی روٹین میں ہم کہاں یوز کرتے ہیں اور جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے بہت سارے کونسپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے آپ نے ہمیشہ بچنا ہے اپنے آپ کو اور سمجھ کے پڑھنا ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ اگر آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت سارے پرابلم کریئٹ ہو سکتے ہیں اب اس میں ایک چیز اور میٹر کرتی ہے میٹر یہ کرتی ہے کہ آپ نے دوسروں کو نہیں دیکھنا کیا دوسرے میرے دوست ہیں وہ تو نہیں پڑھ رہے وہ اگر اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں گے تو میں بھی ہو جاؤں گا بھائی ہر بندے کا پڑھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا منٹل لیول اس کی منٹل ابلیٹی منٹل کیپ ابلیٹیز آپ سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا پیکنگ پاور پڑھنے کا سٹائل آپ سے زیادہ اچھا ہو آپ سے ویک بھی ہو تو آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر کریں جو ریگولر پڑھ رہے ہو ان سے کمپیٹ کریں ان کے ساتھ بیٹھیں انہی کی طرح پڑھیں تاکہ اچھے مارکس لیں کیونکہ اس ایج میں ایف ایسی بی ایسی میٹرک ایج میں آپ کو اپنے نقصان کا اکسس سوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ بہت سارے مسٹیکس کر بیٹھتے ہیں تو یہ مسٹیکس آپ نہ کریں خدا کے لیے پڑھیں اور محنت کریں ریگولر بیسیز میں محنت کریں ہر سبجیکٹ کو کم سے کم دو گھنٹے دیں گے تب جا کے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی اور آپ اچھے طریقے سے ایکزیم کی پریپیشن کر پائیں گے تو دوستو یہ میرا ایک چھوٹا سا میسیج تھا چھوٹی سی ایڈوائز تھی یا پیپروں کی پریپیشن کیسے کی جا سکتی ہے اس کے لیے ایک یہ میری چھوٹی سی کاوش تھی آپ لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ ہو سکتے کہ آپ ان چیزوں میں بہت ساری چیزیں آپ اچھے طریقے سے کر لیں مینیج کر لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو کانلی چینل پر سپسپرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان جندہ بات